ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں جس مقام پر قعبت اللہ ہے وہاں پر تو بس ایک مٹی کا ٹیلہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ کہاں کھودنا ہے کتنا کھودنا ہے کس جگہ کھودنا ہے اس سے متعلق ہمیں بعض روایات ملتی ہیں جو سیرت النوی کی کتابوں میں بھی آتی ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قعبے کی تعمیر کریں اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار میں تیرا گھر کہاں بناوں تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا وہ سکینت کے پیچھے جائیں جو ایک ایسی بھاپ اور ہوا تھی جس کے انسان کے جیسا چہرہ تھا اور اس بھاپ کو لٹورہ نامی پرندہ جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا تو اس کی لیڈ میں یہ بھاپ جا رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بھاپ کو فالو کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس لٹورہ پرندے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اب آپ کہیں گے کہ یہ لٹورہ پرندہ ہوتا کیا ہے عربی میں اس کو سرد کہتے ہیں سود رے دال آپ نے بعض لوگوں کا سیرت کی کتابوں میں یا تاریخ کی کتابوں میں سرد نام بھی سنا ہوگا سرد ایکچلی ایک پرندہ ہوتا ہے جسے آپ انگلیش میں شرائک کہتے ہیں اس ایچ آر آئی کئی شرائک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اور اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں کوئی ایک قسم بھی نہیں ہوتی شرائک کی اگر آپ جا کے اس پر سٹڈی کریں تو آپ کو پتا جلے گا مختلف قسم سے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی برڈ ہوتی ہے اور اس کے مطالق ایک بڑی امیزنگ بات یہ ہے کہ یہ اپنے چھوٹی سائز میں ہونے کے بہوجود یہ شکار کرتی ہے چھوٹی برڈز کا ریپٹائلز کا سکورپینز لیزرڈز اس طرح کی چیزوں کا یہ شکار کرتی ہے اچھا شکار کر کے یہ چیزوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے خاص درخت پر جو کانٹے دار ہوتا ہے اور اس کانٹے دار درخت میں یہ اپنے شکار کو ایسے فسا دیتی ہے جیسے آپ سیخ میں گوشت پیروتے ہیں ایسے پیرو دیتی ہے اور پھر پیرونے کے بعد کھاتی ہے تاکہ اسے ہولڈ کر کے کھانا نہ پڑے اللہ تعالی نے اسے بڑی فہم دی ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ ایک اور اس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر تحقیق کیے کہ جو سرد ہے شرائک یہ اپنی ایک پینٹری بھی بلڈ کرتی ہے خاص درخت پر لے کے جاتی ہے جہاں پہ کانٹے ہوں بڑے بڑے کانٹے ہوں تاکہ جب اسے پیروئے تو وہ اچھی طریقے سے اندر پر جائے اور ایک پینٹری سی بلڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر کلیک کرتی ہے فود ایسا نہیں کہ بس ایک دفعہ کھایا چھوڑ دیا اور اس سے پھر جب کبھی کوئی چیز نہ ملے تو پھر ادھر سے کھا لیتی ہے یہاں تک کہ وہ چیز ڈیکے ہو کے ختم ہو جائے اچھا پھر یہ ایک اور اس کے پاس ریزن ہے جو میل ہوتے ہیں وہ پینٹری بلڈ کرتے ہیں مختلف انواع اقسام کے ریپٹائلز کو یا چھوٹی برڈز کو لاکر اس میں لگاتے ہیں تاکہ فیمیلز کو اٹریک کر سکیں کہ میں اتنا جانباز اتنا بہدر اتنا اقل مند ہوں کہ میں نے اس انواع اقسام کے وہ کھانے جمع کر کے رکھے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس برڈ کو ایک فہم دی ہے ایک فراست دی ہے تو کیونکہ اب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ایڈیشنل انفرمیشن بھی میں چاہ رہا تھا کہ آپ تک پہنچ جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس سرد پرندے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے یہاں تک کہ جب وہ بیت اللہ کے مقام تک پہنچ گئے تو وہ بھاپ ایک بادل کی صورت میں ہو گئی اور اس سے آواز آئی کہ اے ابراہیم میرے سائے کی برابر جگہ پر نشان لگاؤ اور اس پر اللہ تعالی کا گھر تعمیر کر ایک روایت میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کے لیے سکینت بھیجی گئی جو تیز ہوا تھی اور رک رک کر چلتی تھی اور اس کا ایک سر تھا غرض بیت اللہ کی جگہ پہنچ کر اور نشان لگانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کھدائی کی جس کے نتیجے میں وہ مضبوط اور صحیح سالم بنیاد ظاہر ہو گئی جو فرشتوں اور آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی تھی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے جو فرشتے لے لے کر آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر غرض اس طرح بیت اللہ کی تعمیر اوپر اٹھنے لگی ممکن ہے کہ جس وقت اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیت اللہ کی تعمیر کے لیے وحی بھیجی اس وقت وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ ہی میں ہو لیکن بیت اللہ کے مقام سے کافی دور ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں ہی اس وقت مکہ میں نہ ہو اور اس وحی کے بعد آئے ہوں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ تھا چنانچہ پھر جب کعبے کی دیوار کچھ اونچی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقام ابراہیم لایا گیا یعنی وہ مشہور پتھر جو مقام ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے ہوتے اور تعمیر بلند کرتے جاتے تعمیر کے دوران ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا پڑتے تھے کہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم اے ہمارے پروردگار یہ خدمت ہم سے قبول فرما بلا شبا تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے اب جتنی بھی تعمیر یعنی دیوار انچی ہوتی تھی وہ پتھر بھی فضاء میں اتنا ہی اٹھ جاتا تھا سبحان اللہ اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی انچائی نو گز رکھی کہا جاتا ہے کہ اس کی چوڑائی تیس گز تھی مگر بعض علماء نے کہا کہ یہ بات عام دستور کے خلاف ہے انہوں نے اس عمارت کی چھت نہیں بنائی تھی اور نہ اس کو گارے سے بنایا تھا بلکہ پتھروں کو برابر برابر رکھ رکھ کر تعمیر اٹھائی تھی اس میں انہوں نے ایک دروازہ بنایا یعنی ایسا راستہ جو زمین سے اونچا نہیں تھا بلکہ برابر تھا اس میں انہوں نے بند ہونے والا دروازہ نہیں بنایا تھا بلکہ بعد میں اس کے قوار طبعہ ہمیری نے لگوائے تھے اور اس بیت اللہ کے اندر دروازے کے قریب دائیں جانب ایک کوا بنوایا تھا اس کوئے میں کعبے کے وہ ہدایہ اور توفے ڈالے جاتے تھے جو لوگ بیت اللہ کی نظر کرتے تھے اس کوئے کو خزانہ کعبہ کہا جاتا تھا پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس عمارت میں ایک ایسا پتھر لگانا چاہا جو لوگوں کے لیے اس کی نشانی ہے کہ یہاں سے تواف شروع ہوگا اور یہیں ختم ہوگا چنانچہ اسمائیل علیہ السلام وادی میں پتھر تلاش کرنے کے لیے گئے اس وقت جبرائیل علیہ السلام حجرِ اسود کو لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسمائیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیٹے مجھے ایک اچھا سا پتھر لانے کے واسطے روانہ ہوئے اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام وہ پتھر لے کر پہنچے جو آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور بعض نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان سے وہ پتھر لے کر پہنچے جو آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ ہندوستان ہی کی زمین میں ہوا تھا بارال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیوار میں نصب کیا تھا اور پھر اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے مزید دیوار اٹھائی تھی اس کے بعد اسمائیل علیہ السلام وادی میں سے ایک پتھر لے ہوئے پہنچے مگر انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام حجرِ اسود کو نصب کر چکے ہیں یا اس کے اوپر مزید دیوار اٹھا چکے ہیں اسمائیل علیہ السلام نے پوچھا یہ پتھر کہاں سے آیا اور اسے کون لے کر آیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جو مجھے تمہارا یا تمہارے پتھر کا محتاج نہیں بناتا اور ایک روایت میں الفاظ ہیں میرے پاس یہ پتھر وہ لے کر آیا جو تم سے زیادہ چاک و چوبند ہے تو بہرحال اس طرح حجرِ اسود اس مقام پر لگا جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے اسے لگایا اور ایک روایت میں الفاظ بھی آتے ہیں کہ اسمائیل علیہ السلام ایک پہاڑ سے ایک پتھر لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسرا لاؤ اور اسی طرح وہ بار بار لوٹاتے رہے اور ان کے لائے ہوئے کسی پتھر کو انہوں نے پسند نہ فرمایا یہاں تک کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حجرِ اسود لا کر دیا جسے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار میں نصب کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں